اللہ اکبر اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا مسجد میں بیٹھا ہوئے مسجد میں کہا کہ یہ جو دروازہ ہے نا اس سے ایک جنت ہی آنے والا ہے تو لوگوں نے دیکھا ایک مدینہ کے مقامی آدمی ذرا بوڑے وہ مسجد میں اندر آئے داڑی میں وضو کا پانی ہاتھ میں جوتا نماز میں شریک ہو گئے اگلے دن آپ کی محفل تھی تو آپ نے فرمایا یہ جو سامنے دروازہ ہے اس سے ایک جنت ہی آ رہا ہے تو سیم وہی آدمی اسی حالت میں انٹر ہوئے اگلے دن ہوا تو آپ نے کہا اس دروازے سے جنت ہی آنے والا ہے ٹھیک وہی آدمی اسی حالت میں انٹر اس مجمع میں ایک صحابی بیٹھے ہیں ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر یہ ایک لاکھ چوبیس آزار صحابہ میں ان کی ایک سپیشلٹی ہے کہ یہ سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے سب سے زیادہ اتنی عبادت کسی نے نہیں کی ساری رات نفل پڑھتے تھے سارے دن کا روزہ رکھتے تھے اور دن رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے اب ان کو خیال آیا کہ یہ بابا جی مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتے ہیں جو ان کو یوں ڈائریکٹ جنت کی بشارت ملی اور مجھے نہیں ملی تو میں دیکھتا ہوں یہ کون سی عبادت کرتے ہیں کیا یہ ساری رات سجدے میں پڑھے رہتے ہیں رکوع میں کھڑے رہتے ہیں کیام میں کھڑے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں تو ان کے پاس پہنچ گئے چاچا کوئی تھوڑا والے صاحب کی نرازگی ہے دور رہنا چاہتا ہوں دو تین دن ٹھہر جاؤں آپ کے پاس کہاں ہاں ہاں بیٹا آجاو 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 اب عشاء کی نماز کے فوراں بعد انہوں نے چادر اوپر لی اور چادر میں یوں سراخ کیا اور یوں لیٹ کے دیکھنے لگے کہ اب یہ بزرگ کیا کرتے ہیں بزرگ تشریف لائے سرانے پہ سر رکھا اللہ مبسمے کا اموت و احیہ سونے کی دعا پڑھی اور تھوڑی دیر بعد فوراٹے ہیں تھے بڑے حران ہوئے اب وہ دیکھ رہے ہیں ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا پھر انہیں کپڑا اتار دیا ابھی سویا ہوا ہے وہ فجر کی ازان پہ اٹھے اور ان کا دماغ چکر کھا گیا بھئی ایک ہی بڑھ تحجت دے دو نفل بھی نہیں جنت دی بشارت ترہ دن کٹھی انہوں نے کہا کل دیکھوں گا کل شاید کچھ اور کریں اگلے دین آئے پھر اسی طرح یوں کر کے لیٹ گئے تھے اور بزرگوں نے بھی یوں کی اور بسم کامو تو وہ اہیا اور پورا کمرہ خوراٹے ہیں وہ پھر پریشان یہ کب اٹھے گا کب اٹھے گا فجر کی ازان پہ اٹھے تو اور ان کی حیرت بڑھ گئی کہنے والا سچا اس کے بات کو تو چیلنج ہو نہیں سکتا وہ محمد مصطفیٰ ہے نہیں کہ نہیں یہ چکر کیا ہے یہ جنت مل کیسے رہی ہے چلو ایک رات اور سائی تیسری رات آئے یہ یوں لیٹے وہ یوں لیٹے یہ دیکھتے رہے وہ سوتے رہے حتیٰ کہ فجر کی ازان پہ آنکھ کھولی تو یہ نہ پھٹ پڑے کہنے کے چاچا بات بتاؤں کیا ہے کیا کہ میری کوئی جھگڑا نہیں تھا اببہ سے میں نے تین دن مسلسل تیرے بارے میں سنا جنتی آرہا تین دن تجھے اللہ کے نبی نے بشارت دی جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں تو تو ساری رات سوتا رہتا ہے اس زمانے میں منافق بھی تحجد نہیں چھوڑتے تھے فرض نماز تو فرض نماز ہے منافق بھی تحجد نہیں چھوڑتے تھے تو کہلے گے کیا کرتے ہو ساری رات تو سوتے گزار دیتے ہو کیا کرتے ہو کہلے گے بھتیجے جو تُو نے دیکھا ہے یہی کرتا ہوں اب یہ پریشان ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کو تو چیلنج ہو نہیں سکتا وہ جس کو بشارت دیئے انہوں تے فٹ و نظر نہیں آ رہی کہ کیسے تو نفل آج نہیں کہ نیک لوگ تحجد نہیں چھوڑتے تو کہنے لگے اچھا چلو اللہ نے ایسا ہی اللہ کی مرضی اللہ کے نبی کی مرضی یہ چار قدم چلے تو آپ سننا کہا بھتیجے ادھر آ کہا بیٹا ادھر آ آگے کہنے کہ اب تمہیں اصلی بات بتاؤں اب تمہیں اندر کی بات بتاؤں میں کہا کیا ہے کیا ہے اب وہ تیار ہو گیا کہ یہ کہیں گے میں تین دن بیمار تھا اس لئے میں اٹھ نہیں سکا ورنہ میں تو ساری رات سجدے میں گزارتا ہوں میں تو ساری رات روتے روتے گزارتا ہوں تو تین دن میں بیمار تھا میرے پیٹ میں دار تھا میرے سر میں دار تھا تو میں اٹھ نہیں سکا ورنہ تو دیکھتا تو حیران ہو جاتا میری رات کیسے ہوتی جی 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 مجھے دیکھو یہاں ہاتھ رکھا کہ یہ جو دل ہے نا دل اس میں دنیا کی کسی انسان کی نفرت نہیں ہے اور جب اللہ کسی کو کوئی رزق دیتا ہے تو مجھے کبھی حسد نہیں ہوا مجھے خوش ہی ہوتی ہے تو ان کی جو باڈی لینگویج تھی نا حیرت میں ڈوب گئے وہ کہتے ہیں ہاں بات ہے سمجھ آگئی ہے وہ انہوں ایسا نہیں کیا وہ کہنے کے اچھلے اپنی جگہ سے یہ چاچا اب سمجھ میں آگیا یہی ہے جو آپ کا سینہ اللہ نے پاک کر دیا ہے اس پر آپ کو جنت ملی ہے آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے آمین